بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں زلہ حسین میرے ساتھ موجود ہیں جناب آمیر صاحب شہباز حاشمی صاحب سینئر تتیاکار جرنلسٹ سر تینکیو سو مچ فور جوئننگ اس ایز آلویز اچھا حاشمی صاحب ملکی حالات جو ہیں ان کے اندر تھوڑا تھوڑا سا ٹھہراؤ ہم کہہ سکتے ہیں وہ بالکل موجود ہے کیونکہ وزیراعظم صاحب نے حلف لے لیا اپنی کابینہ کا اعلان بھی کر دیا سارا کچھ اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن جو نعرے بقول سابقہ حکومت کے جو وزراء ہیں یا سابقہ وزراء جو ہیں ان کے یہ جو مکس اچار بنا دیا ہے شہباز شریف صاحب کا تو مکس اچار جو ہے اس کے اندر بہت ساری وزارتیں بھی ہوگی سارا کچھ ہو گیا لیکن یہ سارے جس بات پر شور کرتے تھے کیمران صاحب خان صاحب نے مہنگائی کر دی لٹ گئے برباد ہو گئے عام آدمی کیسے زندہ رہے گا آپ کا بھی ایک بہت بڑا شکوا تھا لیکن یہ چیلنجز تو اس حکومت کے لیے بھی ہیں اور اب یہ حکومت کیسے جسٹیفائی کرے گی اس بارے میں کیا اوورال صورتحال چل رہی ہے پاکستان کی حکومت کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو جن اب یقینی بوتل سے بہر آ چکا ہے آ چکا تھا وہ معاشیت ہی تھی پچھلی حکومت کو بھی یہ مسائل تھے اور اس حکومت کو بھی آئی ایم اف کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اگرچہ پچھلی حکومت نے تو آئی ایم اف کی مینوان شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے عوام پر سارا بولڈ ڈال دیا تھا اور اس حکومت کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے کہ وہ کس طرح عوام پر لدی ہوئی مہنگائی جس سے عوام کی کمر خمیدہ اور دوری ہو چکی ہے دلت سے کرا رہی ہے اسے وہ نجات دلا سکتے ہیں شاید اسی تناظر میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ نئی حکومت تاریخ انصاف حکومت کے پیٹا کردہ چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مختصر اور طویل المدتی اقتعامات اٹھائے گی اس کے لیے انہوں نے قوم اقتصادی مشاورتی کونسل این ای سی ایک تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے فیصلہ کیا ہے جس میں معروف اقتصادی مہرین شامل ہیں اور حالات بڑے عجیب سی رخ اختیار کر چکے ہیں وہ یوں کہ اس حکومت کے پاس جو معروف اقتصادی مہرین بھی ہیں وہ بھی خاصی معجوزی کا اظہار کر رہے ہیں اگرچہ یہی وجہ ہے کہ معاشیت کے مہرین نئی حکومت کے آنے کے بعد ہی مہنگائی کی کمی کے امکانات کو مسترد کر رہے ہیں اور سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پہلے ہی موجودہ سال کے دوران مہنگائی کہ شرعہ برند رہنے کی پیشگوئی کر رکھی ہے تمام مالیاتی اخراجات کو مدد نظر رکھتے ہوئے بجٹ کو حتمی شکل دیتے ہوئے اب اس حکومت کے لیے لازمن ہے کہ آپ کو علم ہوگا شاہ صاحب کے موجودہ اخراجات یہ جو آج مفیصلہ اسماعیل نے کہا ہے وہ سیون پوائنٹ فائف ٹرین ہو چکے ہیں اب حکومت کے لیے تو بہت ناگوزیر ہو چکا ہے کہ وہ ہنگامی اقدامات کرے اور اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سعودی رب سے مؤخر تیل کی سہولت کو مکمل طور پر استعمال بھی لانا چاہیے اور پروجیکٹ کی مالی آنت کو تیز سے ٹریک کیا جانا چاہیے اور اسی طرح آج جب واقع وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مائی اور جون میں پٹرول سبسیڈی پر نینٹی سکس عرب روپے کا خرچہ آتا ہے جو پاکستان کی سیولین حکومت چلانے کی اخراجات سے دونہ ہے جسے اب جاری نہیں رکھا جا سکتا اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ایک بار ایک بارودی سرنگ ہمیں بچھا کر وہ چلے گئے ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک طرف عوام نے ہم سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اور پھر انہوں نے جب اس کی ترتیب دی کہا انہوں نے یہ سٹیٹکس بتائے اس کے آداد و شمار بتائے مفتا اسماعیل نے اس نے کہا کہ 52 روپیز بامر روپے ڈیزل کی سبسیڈی ہے 21 روپے پٹرول پر ہے اور اپلیل میں سبسیڈی قیمت میں 68 68 عرب روپے کا خرچہ ہوا ہے جو کل منظور کیا گیا ہے تو اس نے کہا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے جسے اب ہم جاری نہیں رکھ سکتے وزیراعظم اس پہ ریجسٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ایسا کو حل نکالے اب یہ وزیراعظم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جلد از جلد اس کو کسی منطقی انجام تک لے کے چلے اور پھر انہوں نے کہا کہ جاری کی انصاف نے 5575 عرب روپے کا خسارہ چھوڑ کر وہ ہمارے لیے گئے ہیں اور نون لیگ کے دور میں بجٹ خسارہ 1600 عرب روپے تھا اور عمران خان نے کرز 20 ہزار عرب کا کرز لیا ہے اور مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں پر انہوں نے کہا کہ 2000 عرب کا کرز لیا تھا بہرحال ان کا یہ تھا کہ ایکسپورٹ اگرچہ انہیں یہ اطراف کیا کہ تھوڑی سی بڑی تھی لیکن مہنگائی بھی بڑی ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ مسائل پہ قابو پایا جائے عوام کو ریلیف کیا جائے لیکن الغرز تو مجھے جو لگتا ہے کہ فیضہ تو ایڈے کو نہ ہی سبجیئے نا فیر جی بالکل تو سر یہ تو باتیں عمران خان صاحب بھی کیا کرتے تھے تو میرا خیال سے جو حکومت نہیں آئی ہے انہوں نے واقعی میں اپنے پاؤں پہ کل ہاری نہیں مار لی اگر فض کیجئے اس کو سسٹین نہیں کر پاسکتے تھے تو عمران خان صاحب نہیں سسٹین کر پاسکتے تھے انہوں نے کہا جی جون تک نہیں بڑھے گی تو جو مسائل جو باتیں ہوتی ہیں وہ عمران خان صاحب کے پلے پہ جاتی ہیں اب آپ نے ان کو ہیرو بھی بنا دیا آپ سے معیشت بھی کنٹرول نہیں ہو رہی تو یہ تو یہ پی ڈی ایم کا جو واقعی میں مکس اچار مجھے لگ رہا ہے اب تو انہوں نے واقعی میں اپنے پاؤں پہ کل ہاری نہیں مار لی شاید یہی وجہ ہے وہ میں آپ کی بات کی تائید کروں گا اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان بڑا زیرک سیاستدان ہے اور پیپر سپارلٹی بھی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کو جلدہ جلد کروانی آجائے کیونکہ اب جو جن ہے وہ بہر ہے وہ تل سے بہر آ چکا ہے اور ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا معاشیت کا ایک سونامی ہے جو ہر چیز کو بہائی لے جا رہا ہے اور آگے ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا آپ کے پاس ایکانومی آپ کے پاس ریزرف کتنے ہیں سٹیٹ وینگ کے پاس وہ بھی اب جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہارے کے لیے بات آ چکی ہے تو ہمارے پاس ہمارے پلے کچھ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس پاکستان کو اس ایکانومی سے اس ریسیشن سے ان حالات سے بہر نکال لیتے ہیں تو پھر یہ نوبر پرائز کے حق دار ٹھرائے جائیں گے تو ہے بہت مشکل بہت مشکل ان کے لیے البتہ یہ جو آپ نے بات کیا لیکن یہ میرا خیال سے اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو اس وقت نیریٹیو بنا دیا ہے امریکی مداخلت کا حکومتی جماعتیں ہیں حضور سر وہ معذرت کے ساتھ سابقہ اپوزیشن جماعتیں ہیں موجودہ حکومتی جماعتیں ہیں حالیہ حالیہ جو حکومتی جماعتیں ہیں یہ ایسا سر واقعی میں مکس اچار بن چکا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کون اپوزیشن میں ہے یہ ابھی بھی اپوزیشن لیڈری لگتے ہیں تو وہ لگتا یہی ہے کہ عمران خان صاحب جہاں وہی حکومت کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے جو بیانیاں بنا دیا ہے وہ اس کو لے کر جب یہ متحدہ جماعتیں الیکشن میں واپس جائیں گی تو ان کے لیے ایک بڑا بہت بڑا چیلنج ہوگا ایک طرف نو کانفیڈنس موشن کے بعد ایکانومی کو نا سنبھال سکنا دوسری طرف عمران خان کا بیانیاں تو یہ سارے بہت بڑے بڑے اجدہا ان کو جو ہے جب یہ جائیں گے تو جو نیوٹرل ووٹر ہوتا ہے اس کو اپنی طرف لانے میں ان کو بہت بڑی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے تو مفتا اسماعیل کہہ رہا ہے نا آج شاہ صاحب وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ڈینامائٹ فٹ کر کے گیا ہے بارودی سرنگیں بچھا کے چلا گیا ہے امران خان سر یہ تو پھر انہی کی غلطی ہے نا انہیں بارودی سرنگوں پر چلنے کے لیے خود تیار بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ڈانس بھی کر رہے تھے کہ بارودی سرنگوں پر ہم نے ڈانس کرنا ہے وہ کہتے ہیں نا جب تک ہے جہاں جانے جہاں میں ناچوں گا تو وہ ناچوں گا یہ کر رہے تھے اچھا آپ نے گاہ کر دیا تھا ہے تو باقی گی تھا سر وہ شہباز شریف کو میں کی کر نہیں سکتا نا سر وہ شہباز شریف ریڈی تھا ناچنے کے لیے تو میں اب ان کو شہباز شریف صاحب کو کہہ نہیں سکتا ناچوں گی تو وہ میں نے شخصیت کو دیکھتے ہوئے جنڈر تبدیل کر دی تو اچھا سر ایک شاید ایک ریلیف مل سکتا ہے لیکن اس سے ایک تاثر بھی پیدا ہوگا کہ دنیا کی تمام طاقتیں مل کر پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے اور وہ ہے فورن فنڈنگ کیس اب اگر فورن فنڈنگ کیس کے اندر یا جو پروبیٹڈ فنڈنگ کیس ہے اس کے اندر ایسی کچھ صورتحال ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی پر بین لگ جاتا ہے تو یہ تو تاثر بڑا پکا نہیں ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک واحد حق کی جماعت ہے عمران خان صاحب ایک واحد حق کے لیڈر ہیں جو کہ پاکستان کو غلامی سے نکالنا چاہتے تھے اور تاغود کی تمام طرطاقتوں نے مل کر عمران خان کو گھیر کر چاروں طرف سے پکڑ کر لٹا کر باندھ کر مارنے کی جی ایکشلی اب تو یہی وجہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کے حوائے سے آج پاکستان تاریخی انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے جو اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کی انٹرہ کورٹ اپیل دائر کر دیا حالانکہ اس میں مارجن بڑا کامسا ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ کلریکل کوئی مسٹیک ہو گئی ہے انہوں نے تیس دن کی بجائے غلطی سے غلطی سے تیس دن لکھ دیا ہے یا کچھ اور بڑا معمولی مارجن ہوتا ہے انہوں نے خیر انہوں نے درینگ ٹیکٹس تھا جو آٹھ سال سے یہ جاری تھا اور بڑی حیران کن بات ہے کہ نومبر دو ہزار چودہ میں الیکشن کمیشن میں یہ فارن فرننگ کیس دہر ہوا تھا جو ابھی تک زیر سماعت ہے اب تک پی ٹی ای مختلف ہینوں بھیلے بہانوں سے اسے التوا میں ڈالتی رہی ہے اور کبھی وکیل بدل دیا کرتے تھے پھر کرتے تھے وہ ڈاکومنٹ ہم لے کر آ رہے ہیں اس کی تاریخ تاریخیں لمیلے اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کوئی بھی نہیں آتا تھا تاریخ پڑ جاتی تھی بہرحال یہ ہے کہ جو چفاف چلی صاف چلی کی حوالے سے ان کا عدلیہ کے فیصلے میں تاخیری حربیں اسی سوچ کی نفی کر رہی ہے اور اب آگتے ہیں دوسری طرف کر میں بلکہ آپ کو مذہب کی بات بتاؤں میرے ایک عزیز ہیں تو وہاں کچھ فوجی افسران بیٹھے ہوئے تھے وہ خود بھی ریڈ ایڈ کرنل تھے تو ہم ڈسکشن ہو رہی تھی کہ دیکھیں جی یہ پڑا اب ریٹائر جو افسران ہے نا فوج کے ان کی بڑی خمدردیاں پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ایک سمندر موجزان ہو چکا ہے محبتوں کا آج اس کے پر میں نے وی لاؤگ کی صبح کیا اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ یوں آ گیا یوں آ گیا تو پھر ہم سمجھے گے بہت بڑا انکرام آ جائے گا یہ مرک ٹوٹ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اللہ معاف کرے اور گویا کہ وہ فارن فنڈنگ کیس کو وہ چاہتے تھے کہ وہ فیصلہ ہی نہ آئے مزید دس پترہ بیس سال اور گزر جائے اور دوسری طرف پر اگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس بار فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے تو یہ انگلیاں یقینی پھر اسٹیبنشمنٹ کی طرف ضرور اٹھیں گے انصاف پر اٹھیں گی کیونکہ ہر چیز کلیر ہو چکی ہے کہ کیا مستہ پروپریشن ہوئی ہے کیا ایڈریگلورٹیز ہوئی ہے تو اس لیے آج اب دو دن پہلے جب جنرل کمر جاوید باجوا صاحب نے ریٹائرڈ افسران کو یہی کہا کہ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے عوام کو اپنے فیصلیب خود کرنے ہوگے ان کو پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہوگا جمہوریت ہی مسائل کا حل ہے تو وہ بیجا نہیں تھی بات تو آج ہی میں نے پھر اسی ڈسکیشن میں کہا کہ کاش یہ سوٹ 1958 میں پیدا ہو چکی ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا لیکن بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ فرن فرنک کیس ایسا گلے کی ہڈی ہے جو اب فس چکی ہے ایک طرف پورا عدالتی وقار اور پوری ان کی ایک 74 سالہ تاریخ ایک طرف ہوگی اور تو اسی طرف یقینی عمران خان اور اس کا مسیاسی مستقبل ہوگا کہ کیا ہوگا تو اگر یہ فرن فرنک کیس جس کا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ فیصلہ یقینی اس کی ناہلیت پر منتیج ہوگا اور پی ٹی اے کو بھی شاید ناہل قرار دیا ڈسکوالیفی کر دیا جائے پھر ان کو میں ایمپریٹ کر رہا ہوں آج آپ کے لکھنے یہ گا کہ یہ پھر نئی پارٹی بنے گی اور اسی قیادت پھر عمران خان صاحب نہیں کریں گے شاوہ احمد قریشی کریں گا اور عمران خان بیک پہ ہوگی پھر نئی پارٹی کے ساتھ کوئی اور صورتحال ہوگی بہرحال اگرچہ اس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت افرہ تفریح ہوگی یہ نارکی پھیل جائے گی تو یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دو چار ماہ تک یہ سب کے لگ سب خاموش ہو جائیں گے یہ انہوں نے جیلے دیکھی ہی نہیں ہیں اگر جیلوں کا قریب تر کسی نے دیکھا ہے حالات تو رانہ سناولہ سے پوچھ لیں جو کوٹلک پہ جیل میں بھی رہے اور کیمپ جیل میں رہے جہاں ان کے اوپر کیڑے مکوڑے ان سیل میں چھوٹے سے سیل میں چھوٹے جاتا تھا جو اس کو کٹتے تھے اور پنکے بند کر دیے جاتے تھے جونجلائی میں اور وہ تین ماہ اس کے عائد میں رہے اور وہ بچارہ گرمیوں میں سوکس اور بازو پہ بھی سوکس چڑھا کر رات کو سوتا تھا کہ بھی مجھے کیڑے بغیرانا نہ کٹ جائیں اور بڑی عذیت میں اس کی ملاقات ببندی تھی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی اور وہاں جو تھے لوگ اس کے اوپر پہرہ تھا اور پہر کیمرے فٹ کیے ہوئے تھے کوئی ایکٹیوٹی ایسی دن اس کو نجائے کوئی ایسا سہولت تو نہیں مہیا کی جاری تو یہ جیل ان لوگوں نے کٹی ہے تو اب میں دیکھوں گا کہ جیلوں کی بنوئیت ان کی آتی ہے یہ جو ممی ڈیڈی کی برگر فیملیز ہے یہ کتنا صحبتیں برداشت کرنیتی ہیں سیر وہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جیل انہوں نے بھی کٹی ہے اور وہ بھی جیل میں بڑا عرصہ رہی ہیں اس کا میں ارث کلوں میں اس کا ویٹنس ہوں تقریباً میں ہی میزبان تھا ان کا اوٹ اب نہ ہی پوچھئیے تو بہتر ہے میں نے اس پر ایک پارڈ ڈسکشن ہماری ہو بھی چکی ہے اب ہم اس طرف نہیں جاتے لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا واقعی میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اور دیکھنے میں آتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر پارٹی خدا نہ خاصتہ لیڈ کرتے ہیں تو اس پارٹی بیچاری کا کیا ہوگا یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے وہ پھر افتار پارٹی بن جائے گی مجھے لگتا ہے لیکن خیر سر آپ کا جو صوبہ ہے آپ کا شہر ہے اس میں بڑی افراد افری مچی بھی ہے اور آپ کے صوبے کو کوئی رن نہیں کر رہا اس ٹائم پہ نہ کوئی اس کا والی وارث ہے سی ایم کون ہے آج کل آپ کا ویسے کہنے کو تو نومنتخب وزیر علیہ حمزہ شہباز صاحب ہیں جی اچھا ان کی باتیں بہتا ہے کوئی نہیں سنتا میں نے سنا نہیں اچھلی یہ جو حال فٹھانے کی جو بات وہ ایک بڑا بسلہ بنا ہوئے انہوں نے بڑے اوبسٹیکلز کریٹ کی ہوئے ہیں جگہ جب میں بیریئر بنا دیئی ہیں ان کو عبور کرنا حکومت کریں معاملات زندگی سنبھالے ہیں معاملات حکومت کریں کہ ان کے کھڑے ہوئے بیریئرز کو کراس کریں اور بیریئرز بھی بڑے خوفناک بیریئرز ہیں ان کے مقابلے پر اس نے ان کے سامنے اور پھر اس لیے پہلے تو وہ تین دن لگ گئے اسی چکر میں حمزہ شہباز دیتا تھا پیٹیشن دائر کرتا تھا اس پر اوبجیکشن لگا کے واپس کر دیا جاتا اتراز کے لگا دیا جاتا تھا آج نہ شکر نہ خدا اللہ اللہ کرتے یہ ہوا کہ آج اتراز ختم کیا گیا اور اس سماعت کے لیے انہوں نے کل کا دن متعین کیا معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا یہ پیٹیشنز لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہو رہی ہیں اور یہ پی ٹی آئی والے لاہور ہائی کورٹ کو لوہار ہائی کورٹ کہتے تھے تو وہ لاہور ہائی کورٹ اب ان کے فیور میں نہیں رہی گیا دیکھیں اصل میں محصلہ تو سادہ سادہ سیدھا ہے اور بے رکل سادہ ہے اس میں کوئی دوسری رہی نہیں ہے دوسری بات ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ ایوان سے اپنی اکثریتی ووٹ لے کر ایوان نے اس پر اعتماد کرتی ہوئے اس کو وزیراعلہ منتخب کر دیا ہے اب اس کی راہ میں جمہوری اگر سپیرٹ ہو تو پھر تو آپ کو حق نہیں ہے ان کا کہ اس کے لیے بیریئر کھڑے کریں ایک اچھے جمہوری پسند انسان ہونے کی نیزی ہے یا لوگ پالٹی ہونے کی ایسیس سے ان کو چاہیے تو اگر آستہ دیتے ہیں اوکے آپ آئیں اس کو چیر کریں اب اس کے بعد ہم آپ کی راہیں ڈیریکشن کو تیعن کرنے کے لیے درست تیعن کرنے کے لیے آپ کو ہم کریڈیسائز کریں گے آپ کے ناقت رہیں گے یہ تو تھا ایک اچھی سپیرٹ لیکن اب دیکھیں گورنر عمر سرفراج چریمہ صاحب کو لگا دیا گیا عمر سرفراج چریمہ ایک خام خاکی ہیڈلز کر رہے ہیں فور نتھنگ ایٹ آر اس میں ایک مذہقہ خیز قسم کی اس کی تعویل ہے یہی وجہ ہے کہ چیف سیکٹری پنجاب نے بھی آج اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا جب گورنر پنجاب عمر سرفراج چریمہ نے پرنسپل سیکٹری کو ہٹانے کے احکامات جالی کیا اور انہوں نے کہا کہ میں عمر پرنسپل سیکٹری عمر سعید کو یہ اختیارات سوپ رہا ہوں تو چیف سیکٹری نے نو کر دی اس نے کہا کہ پرنسپل سیکٹری نے خات لکھ کر جو انہوں نے لکھا تھا کہ آپ اپنی آئینی زمداری نبھائیں اور آپ آئینی خلاف ورزی کر لیں تو یہ برکل ٹھیک لکھا تھا پھر اس نے جو پرنسپل سیکٹری ہے راشد منصور صاحب ان کی جانب سے یہ جو اعتراضات تھے ان کو بھی درست قرار دیا تھا چیف سیکٹری پنجاب نے اب دیکھیں یہ ایک آئینی بوران کی طرف پھر دوبارہ لے کے جا رہے ہیں اور ہمیشہ ترمائی کریئٹ کرتے ہیں میڈیا میں آتے ہیں اب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس بات کے واہ واہ لینا شروع کر دیں کہ آپ نے ان کے راستے میں رکاوٹے بنے دیکھیں اگر آپ کے اندر کوئی تھوڑی سی انسانیت ہے یا جمہور پسند ہے یا آئین کے وفادار ہے آئین کا حلف لیا ہوا ہے تو آپ کی اولیگیشن ہے کہ اگر آپ وفاق کے نمائدے تھے گورنر پنجاب وفاق کا نمائدہ تھا وفاق نے آپ کو فارق کر دیا آپ کو نیا گورنر لگانا ہوں نے تو اب آپ کو چاہیے تھا کہ باعزت طریقے سے دوسرے صوبے جس طرح کے گورنر چلے گئے تو اس طرح آپ کو بھی چلے جانا چاہیے تھا یہ چمٹے رہنا اور بعد میں جوتے بھی کھانا بیزت بھی ہونا یہ وقار گورنرشپ کے وقار کے خلاف ہے اور ان کو خود احساس نہیں ہو رہا ان کو آپ کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن ظاہر سی بات ہے وہ اپوزیشن ہیں اپوزیشن سے مراد ایک اپوزیٹ پارٹی ہیں تو وہ کوشش تو کریں گے کہ ہرڈلز پیدا کریں ابھی تو صدر پاکستان وہ کہتے ہیں ابھی ابتدائش ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی تو صدر پاکستان صاحب نے بڑی آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی جو اب یہ حکومتی پارٹی ہیں ان کے ساتھ بڑا کچھ کرنا ہے تو ابھی تو ان کو ریڈی رہنا چاہیے ہر وقت کے لیے اور گورنڈر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو نومنتخب وزیرعالہ صاحب ہے حمزہ شہباز شریف ان کی طرف سے بڑی وائلنس ہوئی پرویز علائی صاحب کو تو زخمی کیا ہی کیا ان کی پی ٹی آئی کی ایک ایم پی ہیں ہیں آسیہ امجد صاحب آ وہ ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں اور بڑی کرٹیکل کنڈیشن کے اندر ہیں تو یہ مسائل تو ہوئے ہیں سر تو ایسی صورتحال میں جو الیکشن ہے اس کی لیڈیٹمیسی پہ ایک کوسشن مارک تو بن جاتا ہے ایکچولی میں تو صاف بات ہوں آج مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ چھ سولہ اپریل کو پنجاب سمبلی میں ہندامہ آرائی تھے متاثرہ پی ٹی آئی کی جو خاتون ہے وہ تشویشناک حالت میں ہیں اور انہیں کہا کہ پولیس تشدد کا نشانہ بنی آج کل وہ قومی وہ قومے میں ہیں ان کے دماغ پہ خون جم گیا ہے تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا اب وہ جس کے لیے اس نے یہ سارا کام کیا جو صورتحال کی یہ شخص تو وہ ہے جو اپنے دوستوں کے جنازے میں جانا بھی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی ان کو وہ تو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے اور پھر ٹیک دیتا ہے ہمیشہ دو نینٹی سیون سے لے کر اب تک جب سے پالٹی بنی ہے ایسے بہت سیاستیاں آئیں اور وہ چلے گی وہ ایک فوزیہ بسوری بھی تمہارے اس کی قسم کی قورت ہوا کرتی تھی جو مر جانے کے لیے تیار ہوا کرتی تھی اور اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ بیچاری آخر مر گئی اور بد دعائیں دیتے ہیں مر گئی جو اس کی فیملی برباد ہوئی اس چکرنگو وہ امریکہ سے ہی طرح آ گئی تھی اپنے تمام فنڈز لے کر آ گئی تھی اس نے ڈیووٹ اپنی زندگی اس کے ساتھ ڈیووٹ کر دی تھی اس کا جو حشر کیا تھا امران خان سے وہ کسی سے بھی خفیہ نہیں وہ سب سے سامنے ہیں یہ بے وفا شخص ہے اس سے کوئی وفا نہیں ہو سکتی تو پھر آسیہ امجد اگر مر بھی گئی تو ان کے لیے ایک خاتون کا چلے جانا ہی ہوگا اس کی کوئی اہمیت نہیں کارکن کا چلے گا بے حصی سر وہ بندہ بے حص ہے بے شرم ہے بے حص ہے مجھے پھر ساری بات مادت کے ساتھ آپ میرا خون کو بالا دیتے ہیں پھر مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے پھر میں کہنا شروع کر دیتا ہوں آج میں نے مجھے کے بات بتاؤں آج میں نے کیا فیصلہ کیا تھا آج میں نے فیصلہ کیا تھا بڑی تہذیب کے دیرے میں بڑے نپیتلے الفاظ استعمال کروں کو سر اسی اسی تہذیب کو لے کر آگے چلتے ہیں ویسے وہ لاہور آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آسی حمجد صاحبہ کی مزاج پورسی کے لیے وہ پنڈی میں ہے پنڈی کے ہسپیٹل میں پنڈی کے ہسپیٹل میں تو ان کے سرحانے بیٹھیں ہیں سر پھر تونے چلے جانا چاہیے وہاں پر لیکن چلیں آب آگے چلتے ہیں سر اسمان بزدار صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہے ہیں سر وہ تو ان کا تو ریزائی نہیں ایکسپٹ نہیں ہوا وہ پھر مسلط ہو جائیں گے آپ لوگوں پر میں نے کیا مسلط ہونا یہ جس طرح میرا خیال میں اس کو بریکٹ کیا جائے گا اس کیس کو بھی اس کے ساتھ جو جسٹس عمیق بٹی صاحب اس کی بھی ہرنگ کریں گے تو وہ ایک چیزہ سادہ ہے پرائم ایسٹر کو دیا تو کیا تو ایکسپٹ گورنر نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں یہ ایڈریس انہوں نے وزیراعظم کو کیا تھا انہوں نے گورنر کو نہیں کیا تھا ایڈریس اس کو کیا تھا اب وہ غلطی اگر تھی تو پھر تو عمران خان ہی غلطی تھی جوتے مارنے چاہیے گنگلو کو گنگلو صاحب تے چنا پھر اس کو کوشش کر رہے ہیں اب یہ ایک بیریئر پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے کہتے ہیں آپ میں سے رضائی لکھنا نہیں آتا اب جوتے تو اسی کو پڑھنے چاہیے نا حصولی طور پر تو اس کی قیمت اگر اگر آمدہ کریں گے یہ ایک خام حق ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں اور اس ڈیلینگ ٹیکٹس میں یہ بیریئر کھڑے کر رہے ہیں اب ہم پریشان ہیں یقین کریں کہ یہ صوبہ اتنا برہ تیرہ کروڑ افراد پر یہ صوبہ مشتمل یہ صوبہ اس وقت بغیر کسی حاکم کی ہے جہاں حکمران ہی نہیں حکمران کوئی بھی نہیں ہے اور اپنی مدد آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے آگے جلتے ہیں پرائمئرسٹر صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی فائنلی اور پریزیڈنٹ صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کر لی ہے تو اندر کی کوئی بات ہے یا بس ملاقاتی ہوئی ہے ایسے یہ جو اندر کی کہانی ہے اتنا اتنا پتہ چلا ہے کہ جی وزیراعظم سے یہ پہلی ملاقات ہے ان کی اور ایک اوفیشن ملاقات تھی جس میں انہوں نے ملک کی حالات کے اوپر ماشرسٹ ٹیسٹ جو ہے اور سیکیورٹی کے معاملات پر ڈسکشن کی ہے اب یہ تو وہ ہے جو روٹین کی ایک بات ہے جو سامنے آتی ہے حکومتی بیاریاں ہمیشہ ایسی طرح ہی آیا کرتا ہے اب اندر کیا بات ہوئی ہے کیا شہباز شریف صاحب نے شکوے کیے ہیں کس بات کی توقعات تھی ان کو جو پوری نہ ہوئی تو انہوں نے یہ گلے کیے ہوں گے یہ تو اب یہ دو بندے ہی جانتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ پسا پس لگ جائے گا معلوم بھی ہو جائے گا کہ ان کے دمیان اندر کی کہانی کیا تھی وہ ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا جی بلکل پریزیڈنٹ صاحب کی بھی ابھی تک اندر کی کہانی سمجھ نہیں آئی ان کی ملاقات کیوں ہوئی ہے اور کس وجہ سے ہوئی ہے اور اس کے اندر کیا ڈسکس ہوا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب تو میں نے سنا ہے بیمار ہیں وہ لگاتار بیمار ہیں ان کے دانت میں درد ہو رہی ہے تو وہ تو کسی سے ملنی رہے تھے لیکن انہوں نے شاید پیٹ خلاب ہے جب سے امران خان صاحب فارغ ہوئے ہیں وہاں سے تو ان کا پیٹ خراب ہوا ہے یا دانت میں درد ہے جو بھی ہے تو ویسے ٹیتھ پریش تو وہ سب کو کرنا سکھاتے ہیں تو ان کا دانت میں درد نہیں ہو سکتا یہ آپ نے صحیح کہا ہے اچھا صرف اس کے علاوہ پروگرام کو ہم آخر کی طرف بلکے لے کر چلتے ہیں کیونکہ باتیں بہت سیاں میں دیکھ رہا ہوں ٹائم ہمارا خاصہ ہو چکا ہے پروگرام کو ہم آخر کی طرف لے کر چلتے ہیں لیکن ایک خبر میں آخر میں جس کا تذکرہ کرتا چلوں امران خان صاحب جو ہیں انہوں نے الہان عمر نام کی ایک کانگریس وومن ہے ان سے ملاقات کی ہے آج جو کہ بائیڈن ایڈونسٹریشن کا حصہ بھی ہے وہ ملاقات تو ویسے ظاہری طور پر ان جنرل ہے الہان عمر صاحب نے کہا کہ وہ بہت بڑی فین ہیں بکول شیلی مزاری صاحب کے انہوں نے وہ تصویر ان کی ٹویٹ بھی کی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے نیوز کے اندر بھی ایک خبر آئی ہے انہوں نے ملاقات کی ہے الہان عمر صاحب نے جناب امران خان صاحب سے اور انہوں نے کہا جی آپ بہت کرزمیٹک پرسنیلٹی ہیں اسلاموفوبیا پر آپ نے بہت زبردست کام کیا ہے لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکن کانگریس وومن جو کہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن کا حصہ بھی ہیں وہ امران خان صاحب سے آکے ملتی ہیں تو امران خان صاحب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہونا بھی نہیں جائے کیونکہ ایک روٹین کی ملاقات ہے لیکن اگر یہی ملاقات سابقہ اپوزیشن جو کہ آج حکومت میں ہیں اس کے کسی کارندے کے ساتھ ہو جائے تو امران خان صاحب نے سر پر آسمان اٹھا لینا ہے اور کہنا ہے سازش ہو گئی یہ سازش ہے کس کی یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن یہ سازش ہے یا مداخلت ہے کون کہاں مداخلت کر رہا ہے کون کہاں سازش کر رہا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں مجھے ذلہ حسین کو آمد شباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ